جب لوگ اسلام کو بے درد مسلمان کو بے درد تلوار کے جور پر چلنے والا دھرم بتاتے ہیں تو اگر شاید دھرتی میں کوئی دکھی ہوتا ہوگا تو سب سے زیادہ دکھ مجھ کو ہوتا ہے یہ نہ سچائی ہے اور نہ کبھی یہ سچائی ہو سکتی ہے جس اسلام نے پہلا کلمہ ہی قرآن سریف کا بتاتا ہے کہ نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے پرماتمہ کے اور کوئی لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھلا یا بتائیے بیدوں کا رس بیدوں کا رس نچوڑ کر کے محمد صاحب نے پرماتمہ کی عبادت کر کے پرماتمہ کے پیغام کو ایک ہی کلمے میں دے دیا اس سے بڑا گرنت دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے اگر قرآن کے پہلے کلمے کوئی پڑھ کر کے ہندو اپنے دھرم کا پالن کرنا چاہے تو اس سے بڑا دھرماتمہ شاید کوئی نہیں ہوگا قرآن کو ہم نے گہرائیوں میں جا کر کے تو نہیں انبھو کیا لیکن قرآن کے ماننے والوں کے ہردے کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا کہ اگر اسلام کو پوری دنیا اگر سرکار کر لے تو اس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے اسلام پرماتمہ کے دورہ بتایا گیا صدھانت ہے اسلام کسی وقتی کا اپنا نیم نہیں ہے اپنا صدھانت نہیں ہے کچھ لوگ بھید بھاو پیدا کرنے کے لیے اس دھرتی پر مسلمانوں کو بے درد کہہ دیتے ہیں اسلام کو برا کہہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ سیطان کے بچے ہیں خدا کے بچے نہیں ہیں کیونکہ جہاں تک میری اپنی پہنچ ہے ہم نے بیدوں کو پڑھا پران کو پڑھا شاستروں کو ہندو دھرم گرنتوں کو پڑھا اس کے بعد میں مسلمانوں کے بیچ میں جانا شروع کیا ہم نے مسلمانوں سے ہاتھ ملایا تو ہمارا بیروت کیا گیا یہ اندہ کھانے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں سنکرہ چارج کیسے ہیں ارے ہم نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ پانچ بار عبادت کر لیتے ہیں خدا کی تم گھاس کھاتے ہو اور ایک بار بھی بات نہیں کرتے ہو تو تم سے بڑا ادھرمی دنیا میں کوئن ہے تم اپنے ادھرم کو دیکھو کسی کے پبیترتہ کے سدھانتوں کا بیروت کرنا پہلا ادھرم ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں اگر ہمیں آپ دکھی نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم گھاس کھائیں اور آپ کے دل کو چوٹ پہنچاویں تو ہم سے بڑا ادھرمی کوئی نہیں ہے دنیا میں سناتن ڈھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے سناتن ڈھرم دھرم ہے اور شاید جو سنسکت کا سناتن سبد ہے اگر کسی بھاشا میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے کیونکہ پرماتمہ ایک ہے پرماتمہ سب کا ہے یہ سندیش رشیوں منیوں نے دیا اور یہی سندیش پرماتما کا بھیجا ہوا سندیش سیم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا تو ہم بہت بھاؤ کیوں کریں یہاں پر بھارت کا مسلمان ایک بات بلکل میں اسپسٹ بتا رہا ہوں آپ سے اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا اس لئے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا بھارت جاگ جائے گا پوری دنیا جاگ جائے گی یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بھارت کے سچے ہندووں کو جو سچے سناتن دھرمی ہیں ان کو مسلمانوں سے پریم چاہیے ان کو مسلمانوں سے بھید نہیں چاہیے آپ لوگ بھی نیڈر ہو جائیے آپ لوگ بھی سنکوچ چھوڑیے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی سنکوچ میں کبھی کبھی اس دیش کے کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی الٹی سیدھی اوجناؤں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہم ہاتھ پسارے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں آئے ہیں ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں لگاتے ہیں دل بھی ملائیں گے گلہ بھی ملائیں گے جورت پڑ گئی تو آپ لوگوں کے لئے دل کٹانے کی اور شر کٹانے کے جورت پڑ جائے تو اسلام کی رکشہ کے لئے سنکرہ چارج آپ کا ساتھ دے گا کیونکہ سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام دھوکہ نہیں ہے سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام بربادی کا راستہ نہیں ہے سنکرہ چارج کو پتا ہے کہ جو بید میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے اس لئے ہمارا دھرم نہیں چھوٹے گا ہمارا دھرم اور آگے بڑھے گا اگر ہم مسلمانوں کو اپنا سگا مانتے ہیں تو مسلمان پرماتمہ کا بنایا ہے آدمی کا نہیں ہندو جو اپنے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ پرماتمہ کے بنائے ہیں تو مسلمانوں سے بھید بھاو کرنا بند کر دیں اور ہماری طرح سب سے پریم کریں جب تک میرا شریر ہے ہم آپ کی سواوں میں آتے رہیں گے اوم شانتی 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 ہمارا دھرم